عید کا دوسرا روز چھوٹی دنیا کے بڑے مزے چہروں پر خوشیاں ہی خوشیاں پارکوں میں رش بڑھ گیا موج مستی کوئی جھولے لے کر خوش تو کوئی اون کی سواری میں مگن دکھائی دیا شہر قائد کے باسیوں کے سی ویو پر ڈیرے ہیں ساحل سمندر پر رانہ کے عروج پر اور مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھی ہم رکھ کریں گے کراچی کا اور کراچی سے ہمارے ساتھ عباد اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عباد اللہ خان بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اور شہری کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں آج دوسرے دن کو کراچی والے بھی دوسرے روز اپنی خوشیاں منانے کے لیے کسی سے پیچھے نہیں ہے اور اس وقت میں کھانے پسند کرنے والی جو ایک جگہ ہے جس پر کھانے بہت ہی مشہور ہیں بنس روڈ یہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد اپنے مند پسند کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہیں باربیکیو بن رہا ہے تو کہیں کڑائی بن رہی ہے کہیں مندی بن رہی ہے تو کئی چائنیز اور کانٹینیٹل فوڈز کے شوکین جو ہے ان کا رش نظر آ رہا ہے بچے ہوں فیملیز ہوں اور خاص طور پر نوجوان جو دوستوں کے ساتھ اپنی ایتی کو خرش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کا ٹریفک ہے بس روڈ کا تقریباً ایک کلومیٹر کا یہ اشارہ ہے جہاں پر ریسٹرینٹس موجود ہیں اور یہ اشارہ کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر آنا بڑا مشکل ہے کیونکہ رش ہو چکا ہے اور یہاں سے اٹھنے والی خوشپو جو ہے وہ آپ کو اگر خوشپو آتی کیمرے سے تو آپ کو یقیناً دل للچا جاتا کہ آپ یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر کھانوں کو انجوائے کرتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر جو بس روڈ ہے اس کی ایک مشہور ربڑی ہے اس کو کھانے کے لیے یہاں پر لوگ بڑی دور دور سے آ رہے ہیں کھانے کے بعد ربڑی ہو اور پھر آئیس بیم کا مدر آنیا ہے لوگ دور دور سے یہاں پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب رکھ لیتے ہیں اسلامباد کا جہاں پر موجود ہیں عویس عباسی عویس بتائی گا اسلامباد کے لوگوں کی کیا مصروفیات ہیں کس طرح سے وہ عید کا دوسرا دن انجوائے کرے ہیں دیکھئے چھوٹی عید کا دوسرا روز ہے آج کے روز اسلامباد کے باسی یا تو اپنے رشداروں کے گھر جا رہے ہیں یا اس کے علاوہ وہ مختلف ریسٹورنٹس اور فوڈ سٹریٹس میں کھانے انجوائے کرے ہیں آج اسلامباد کی طرف پارکس کے اندر بھی بڑی تعداد میں دیکھا ہے بچے اور فیملیز جو آئی ہیں اس کے ساتھ مضافاتی علاقوں سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلامباد کا رخ کیا ہے اسلامباد کی جو ریسٹورنٹس ہیں آج مکمل طور پر آباد ہیں فوڈ سٹریٹس کے اندر کافی رشد لگا ہے بچے زبردستی اپنی ایدی سپنٹ کرنے کے لئے گھر والوں کو لے کر آ رہے ہیں اسلامباد کی جو کانٹینینٹل ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی آج کچھ کچھ برے ہیں اس کے ساتھ فاس فوڈ کے ریسٹورنٹس میں بھی خاصہ رائشہ اور اس کے ساتھ ڈیزرٹس کی شاپس ہیں ان کے اوپر بھی شہری بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں بچے سپیشلی لگ رہے ہیں گھر والوں سے زد کر کر گیا ڈیزرٹس بھی انجوائے کریں اس کے ساتھ پان کی جو یہاں پر شاپس ہیں جو روایتی طور پر پان صرف گرتی ہیں وہاں پر بھی کھانے کے بعد لوگ پہنچ رہے ہیں اور برپور طریقے سے محضود کریں تاہم اگر آج اسلامباد کی بات کیجئے ویسی تو اسلامباد کو جو ہے وہ پردیشیوں کے شہر کا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ویسے بازی اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا تو برک کر لیتے ہیں فیصل آباد کا اور فیصل آباد سے ذلکر نیند تاہر ہمارے ساتھ موجود ہے ذلکر نیند بتائے گا آپ کہاں پر موجود ہے اور کیا سما دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل میں ایک فاس فوڈ پوائنٹ پر موجود ہوں دن بھر جو ہے وہ فیصل آبادیوں نے مختلف پارکس کا روح کیا بچوں بڑوں نے چاہے وہ تفریق گاہوں کا روح کیا اور تفریق گاہوں میں انجوائے کیا پکنک کا ماحول دیکھنے کو ملا لیکن جیسے ہی شام ڈھلی تو فیصلبادیوں نے چاہے وہ فاس فوڈ پوائنٹس کا روح کر لیا میں بھی ایک فاس فوڈ پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں پر بچے بڑے چاہے وہ مختلف چیزیں کھا رہے ہیں کوئی پیزا پر ہاتھ ساف کر رہے تھے کسی کی پہلی ترجیح چاہے وہ ہارٹ ونگز ہیں فیصلبادیوں کے یہ کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں چاہے وہ فاس فوڈ افطار یا سہر دسترخان کا حصہ نہیں تھا لیکن اب چونکہ رمضان ختم ہو چکا ہے ایز کا دوسرا روز ہے تو فیصلبادیوں کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ فاس فوڈ پر چاہے وہ ہاتھ ساف کر سکیں تو فیصلبادی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کھل کر چاہے وہ فاس فوڈ کھا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ خوشگپیاں لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے جب فیصلبادی مل کے ب بیٹھتے ہیں تو پھر تنزو مزا اور جگتوں کا سلسلہ چاہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر بھی چاہے وہ فیصلباد کے شہری جب مل کر بیٹھتے ہیں فاس فوڈ پوائنٹ پر بیٹھے ہیں تو یہاں پر چاہے وہ جگتوں کا دور بھی چل رہا ہے تنزو مزا بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں فیصلباد کے شہری فاس فوڈ سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں فاس فوڈ سے بھی شہری لطف اندوز ہو رہے ہیں تو جو عید کا دوسرا روز ہے وہ بھرپور ط طریقے سے انجوائی کیا جا رہا ہے ہمارے نمائن دگان ہمیں مختلف جگہوں سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ